بلاسپور جلا کے پٹا کلر گاؤں میں گھٹیج ایک مہیلہ کے فندہ لگا کر موت کے معاملے میں گسائے مئی کے پکشن ہے جہاں اپایوکت بلاسپور سے ملاقات کی وہیں اس کی جانچ کروانے کی مانگ کی ہے ان کا عروب ہے کہ اس کی آتم ہتیاں نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی خطیا کی گئی ہے اور اس سارے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے جلا بلاسپور کے پٹا کلر گاؤں میں ایک مہیلہ کی فندہ لگا کر ہوئی ہتیا سے گسائے مئی کے پکشن کے لوگوں نے ہتیا کرنے کا سندھے جتایا ہے تثہ مکہ منتری جہرام تھاکر وہ پردیس سرکار سے اس معاملے کی نشپکش جانچ کرنے کی مانگ کی ہے بلاسپور میں مہیلہ پکشن کے گرامینوں نے اپایوکت راجشور گویل کے مادیم سے مکہ منتری جہرام تھاکر کو گیاپن بھیجا ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک جولائی کو نیلم کی موت کا پتہ صبح لگ بھگ ساڑھے آٹھ بجے کسی اور سے لگا نیلم کے پتی دینیش کے پریوار کے لوگوں نے اس سمبند میں انہیں کوئی جانکاری نہیں دی پریوار کے سدستیوں دوارہ انہیں نیلم کی موت کی جانکاری نہیں دینے کے کارن انہیں سندے ہوا ہے مردکہ کے پریجنوں کا آروب ہے کہ مردکہ نیلم کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اس رات پڑوسیوں کو بچاؤ کے لیے جوڑ جوڑ سے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دی تھی مگر انہوں نے سمانے گھٹنا سمجھا رسم کے انسار نیلم کے شو کو سنان کے اپرانت سر میں کنگھی کی گئی تو ایک ستان پر اکھڑے بالوں کا گچھا بھی نکلا یہ صبح ہوئی کہہ کہ بڑے جوڑ سے بال پکڑ کر اکھاڑے گئے تھے اس شاکشن سے ثابت ہوتا ہے کہ نیلم کے ساتھ مار پیٹ کر اس کی ہتیا کر شو کو انچائی پر لٹکا دیا گیا تھا تاکہ یہ آتمتیا ثابت ہو پٹہ میں ایک حادثہ ہوا تو اس کے بارے میں میرے کو انہوں نے کال کیا تھا پہلے دن بھی دو پہر کو لگ بگ پھون کیا تھا انہوں نے کہ وہ تھوڑی بات نہیں کر رہی ہے اور کمرے کے اندرے اور اس نے کمرہ بند کر دیا ہوا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ میری بات کرو تو بات کروانے سے انہوں نے منع کر دیا اور دوسرے دن شبہ ہی میرے کو پھون کرتے ہو ساڑھے آٹھ بجے کے قریب پی جیو نیلم نے پھندال گا لیا پنکھے سے اور ہمیں سکیا کہ پھندے کا تو کوئی مطلب نے اب جیس جو وہاں پہ پہ شدیتی تھی اس کے ساتھ سے تنہوں نے اپنے آمار کے گئی ہے وہ ہے اس کو اس لئے ہماری سرکار سے بھی اور پولیس سے بھی یہی بلتی ہے کہ اس کے بارے میں اس پرکس جاج کی جائے باقی ایک دیور ہے اس کا اس کو بتا رہے تھے کہ وہ ڈیوٹی پہ ہے تو ڈیوٹی پہ ہے نہیں ہمیں سکیا کہ وہ بھی گھر میں ہی تھا اور سائد انہوں نے مل کے اس پر ٹڑکی کو مارا ہوا ہے آج لگ رہا ہے تین چار دن ہو گئے لڑکی کو مری گو تو آج کی وہ رات کو راڑیا ہی ماری لڑکی نے باقی اب دعائی دینے سے لوگ کترہ رہے ہیں باقی لوگ ہی وہاں سے میشیج ایسا دے رہے گی رات کو راڑیا ہی ماری اس نے کہی انہیں سنا اس کو اور دیور بھی گھر میں ہی تھا اب یہ چیزیں ہیں تو ہمیں پورا سک ہے کہ انہوں نے کہیں اس کو مار کے نہ کیا ہو تو اس لئے اس کی میں روشنلال جو مریت کا ماری اس کا چاچہ ہوں اور جو پنچائت کلر کے پٹا گاؤں میں اس کی ہاتھیا کی گئی تو سک کے گھر میں آتی ہے کیونکہ جو ہندہ لگایا گیا تھا وہ منگڑھان تو بنایا ہوا ہے اور اس کی ہاتھیا جو نیچے کمر میں کی گئی تھی میں پولس پولس سے پھر آت دوبارہ سمسا سے آبیت کرانا چاہتا ہوں گا اس کی چھانوین گھہنسہ کی جائے جو کہ ہمیں سک کے گھر میں لاتی ہے کیونکہ اس کو جو چوٹ کے نسان تھے اس کے دو دارے ٹوٹا پائے گئے اور سیر میں جو کنگی گئے تو اس میں باڑا کو بچھا نکلا تو میرا جیرام مکھے منتری ہمیں سرکار سے انرود ہے کہ اس کی گھمیتہ جان کی جائے جاتا کی پیڑتہ کے پریوار کو نیائی مل سکے پریجنوں نے یہ بیار اوب لگایا ہے کہ نیلم کی خطیا کسی دوسرے کمرے میں کی گئی تھی جبکی شاو کو کسی اور کمرے میں بڑی اونچائی پر لٹکایا گیا تھا جہاں پر ایک انسان کسی سیڑھی کے سہارے کے بینا نہیں پہنچ سکتا ہے گھٹنا سطل پر کوئی سٹول یا سیڑھی موجود نہیں تھی پریجنوں کے انسار سو سائیڈ نوٹ مرد کا نیلم نے نہیں بلکہ کسی اور نے لکھا ہے کیونکہ نیلم کی لکھاوٹ اس سے ملتی نہیں ہے گھٹنا کا پتہ چلتے ہی مرد کا نیلم کے پریجنوں نے اس گھٹنا کے سمبند میں ترنت بلاسپور صدر پولیس کو بھی سوچت کیا تھا اس کے بعد ہی وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے جب وہاں پر پولیس پہنچی تو وہاں پر لڑکی کا شاو پنکھے سے لٹکا ہوا تھا انہوں نے آشنکہ جتائی کی سرسرال پاکش کے لوگوں دوارا ان کی بیٹی کو مارا گیا ہے میں سیام ڈھاکور میں جو مریتکہ ہے نیلمہ کماری اُس کا بھائی ہوں میں سرکار سے اور مکھیا منتری جی سے یہاں آویدن یا بینمرتہ سے یہاں پراتھنا کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں ہماری لڑکی کی ہتیا گاؤں پٹہ کنلر میں ہوئی ہے اُس کی نشبک سجانچ کی جائے اور اُس میں کچھ ایسی کھامیاں بھی رہ چکی ہے جو سامنے نہیں لائی جائے رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ انہا لوگ بھی جو ان کے بچاؤں میں ہیں ہتھیاروں کے بچاؤں میں ہیں ان کو بھی ساتھ میں یہاں لائے جائے اور ان سے پوچھ تاز کی جائے اور میری یہاں اور روکیسٹ ہے کہ جو بھی ہتیا کے اروپی ہیں ان کی جو کال ڈیٹیل ہے یا فون ہے ان کو بھی ان کی لوکیشن کا پتہ کیے جائے کہ انہوں نے کس کس رات کو فون کیے اور کیسے اس کی ہتیا ہوئی ہم یہی سرکار سے بار بار اگرہ کرتے ہیں کہ اس کی نصف اکس جانس کی جائے اور آنے والے بشا میں بھی انہا لڑکیوں کے ساتھ یہاں دور بھیابار